نیوٹالیٹی سٹورز پر بھی مہنگائی کا توفان اشیاء خورو نوش کی قیمتیں چونے لگیں آسمان مکس چار پچپن روپے کلو برطن دھونے والا سپنچ چیاسٹھ روپے اور ٹیشو پیپر پانچ روپے مہنگا مانچس کا پیکٹ چالیس سے بڑھ کر پچاس روپے گلاس ونڈو کلینر دو سو تین تالیس گرانڈی ٹوٹھ برش ایک سو سترہ سے بڑھ کر ایک سو سنتیس روپے ہو گیا پرفیوم، ساون، شیمپو، فیس واش اور دیگر اشیاء کے ریٹس بھی تیس سے چالیس فیصد تک بڑھ گئے یوٹالیٹی سٹورز پر حکومت ریلیف عوام کے لیے بن گیا تکلیف ملتان کے یوٹالیٹی سٹورز پر آٹھا نایاب شہریوں کو گھنٹوں لائن میں لگنے کے باوجود راشت نہیں مل رہا جیب کترے بھی متحارک شہریوں کی جیبوں پر ہاتھ ساف کرنے لگے عوام کا شہباز سرکار سے فوری اشیاء ضروریہ کی فراہمی یقینی بنانے کا مطالبہ بیل اگران مہنگائی رکشار ڈرائیورز کی جان کو آئی لپی جی دو سو دس روپے کلو پیٹرول دو سو چونتیس روپے لیٹر ہونے سے ملتان کے رکشار ڈرائیورز سر پکڑ کر بیٹھ گئے رکشار ڈرائیورز کہتے ہیں اتنی مہنگائی میں گزر بسر مشکل ہو گیا کام آمدن کے باعث بچے بھوکے سوتے ہیں پیٹرول جو ہے وہ تو بہت ہی زیادہ مہنگا ہو گیا ہماری پہنچ سے بہت دور ہے اب وہ پیٹرول ہم میں ملتا ہے تو وہی ریڈ پہ دو چاریس پہ جبکہ شباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ رکشے والوں کو بائک والوں کو پیٹرول جو ہے کم قیمت ملے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور کاروبار کے حالات بھی بہت ہی ڈاؤن ہو چکے ہیں سرکر تو بہت خراب ہو گیا جی مہنگائی کی وجہ سے ہر بندہ پریشان ہے اس کی وجہ سے گیس اتنا مہنگا ہے تحریک انصاف کے نائے کپتان ایم ڈیوی ایم نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینے کا کر دیا اعلان شاہ محمود قریشی کہتے ہیں دونوں پارٹیز کی جانت سے پولیٹیکل کمیٹی قائم کر دی گئی پاکستان کا پڑا لکھا اور محصر طبقہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے ایم ڈیوی ایم کی آمد سے ہماری صفحوں میں اضافہ ہوگا میں ان کا ایم ڈیوی ایم کا شکر گزار ہوں کہ ملتان کی حد تک جو زمنی الیکشن ہو رہا ہے پی پی دو سترہ کا اس میں بھی انہوں نے مہربانی فرمائی ہے اور زین قریشی صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کی جالے متوالے اور کھلاری کرنے لگے زمنی انتحابات کی تیاری صدر مسلم ڈی کاف خوش شاہب کی ٹکٹ ہولڈر شہدی رزوان مختار اندھاوہ کے حمرات شہدی پرویز الہی سے ملاقات زمنی الیکشن کے حوالے سے عدداروں اور کارکنوں کو ہدایات جاری پرویز الہی کی بی ٹی آئی کو بھرپور سپورٹ کرنے کی ہدایت پری منسون تھنڈا ہو گیا جون گرمی میں بھی سردیوں کے مزے حالیہ بارشوں نے ملتان کی بیس سالہ تاریخ بدر ڈالی کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈیکری ریکارڈ رہی گیار خان میں بھی وقفے وقفے سے بارش جاری مہت میں موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹوں میں مزید بارش کی پیش ہوئی مزید بارش بھی ورسائی انتظامیاں پھر بھی باز نہ آئی بارش کے باوجود بجلی کی غیر لانیہ روڈ شیڈنگ سے نظام درہم بھرم مزفرگڑ میں دس دس گھنٹے بجلی کی بندش شہری مسکلات سے دو چار ادھر لودران ڈی ایچ ایو ہسپتال میں بجلی کی بندش پریشان مریض اور لاحقین کا احتجاز نیشن ہائیوے روڈ بلوک کر دیا ابوزبی کالونی رہیم یارخان ٹائر پلانٹ شہریوں کو کرنے لگا پریشان ٹائر جلانے کے پلانٹ سے بدبو اور گندگی سے سانس لینا مشکل ہو گیا اہل علاقہ کا احتجاز آلہ حکام سے پلانٹ بند کرنے کی اپیر چھے سال سے ترقیوں کے منتظر دو لاکھ حسابزہ کی سنی گئی سکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے ایم ایجوکیشن کو ڈبل ڈگری کا درجہ دے دیا آئندہ ایم ایجوکیشن کرنے والے حسابزہ کو بی ایٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی پنجاب ٹیچز یونین نے فیصلے کو خوش آئند قرار دے دیا گورنر پنجاب علی غرہمان سے بہاول پور چیمبر کے وفد کی ملاقات وفد نے بہاول پور چیمبر اور علاقے کے مسائل سے اگاہ کیا بہاول پور انڈسٹریل سٹیٹ کی جل تکمیل سمال انڈسٹری سٹیٹ میں الہدہ الیکٹرک فیڈر کے قیام پر بات چیت لیبر کالونی کے قیام سمی دیگر مسائل پر بھی گفتگو کی گئی ملتان میں انجمن تازران وحاڑی ٹروٹ سوک شاہباز تا سنٹرل جل موٹ کی تکلیب حلف برداری تازروں کی نومنتخے باڈی نے حلف اٹھا لیا چیرمین آل پاکستان انجمن تازران خواجہ شفیق چودی زلفکار علی انجم سمی تازروں کی کسیر تعداد میں شرکت شہر کو خوبصورت بنانے کا عظم جل انتظام یا ملتان کمیشن قلعہ کونہ کاسن بھالت میں پاس کی تزین اور رئیس کا کام شروع مزار حضرت بہاہدین ذکریہ سے ملحقہ پار کر سائدرات سے خستہ حالی کا شکار تھا پار کے اردے گیت چار دیواری تعمیر کر دی گئی کامسٹس یونیورسٹی ویہاری کیمپس میں تحقیقی مقالہ جات کی نمائش مہمان خصوصی ڈائریکٹر ڈاکٹر سلیم فاروخ شوقت کی شرکت ایم اے انگلیس اور بی ایس انگلیس کے طلبہ و طالبات نے تحقیقی مقالہ جات پیش کیے بہترین تین مقالہ جات پیش کرنے والے طلبہ و طالبات میں شیلز اور سرٹیفیکیٹس تقسیم موسیقی